محمد نابی صاحب سب سے بڑا یہ کسی سے کسی کی مراد نہیں ہوتی بلکہ کسی خاص نسبت کے ساتھ یہ بولا جا رہا ہے جیسے ہم محمد علی جناہ کے لیے قائد آزم بول دیتے ہیں اب یہ آزم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ گزر چکے ہیں انبیاء گزر چکے ہیں علیہ السلام ان سے بھی سب سے بڑا قائد ایسا نہیں ہوتا بلکہ مراد اس سے یہ ایک نسبت ہوتی ہے کسی کو ایک نوازنے کے لیے بڑے امام بس اس سے زیادہ اس کا معنی مراد نہیں ہوتا باقی امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لقب کب سے پڑا تو اس کی میں وضاحت ہے غالباً مجھے یاد آرہا ہے شاید میں غلطی نہ کروں کسی لیکچر کے بیچ میں میں نے زمنی طور پر سمجھایا تھا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں امام ابو حنیفہ ہے اور بہت علماء ایسے گزرے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر ایک علم دین کوئی محنت کرتا ہے نا اس کو اتنی پذیر آئی نہیں ملتی ہے بلکہ بہت سے مخالفت سامنے آتی ہے لیکن کبھی وہ دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں پھر کچھ عرصے بعد ریالائز ہوتا ہے بہت سے لوگوں پر قوم پر کہ یار وہ تو اتنا بڑا کام کر کے چلا گیا تھا دنیا میں اس کی اتنی قدر نہ ہوئی بعد میں زیادہ ہوئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی جس دور کے تھے ظاہر ہے اس دور کے اندر بھی احادیث وغیرہ پھیلے رہی تھی لوگوں میں مشہور ہو رہی تھی اور جمع ہو رہی تھی احادیث وغیرہ لکھنے کا کام بھی چل رہا تھا تو امام ابو حنیفہ اس معاملے میں بہت سخت تھے کہ جو روایات ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں صرف سنت کو نہ دیکھیں بلکہ مطن کے اندر بھی بہت سے چیزوں کو دیکھیں وہ قرآن سے کلیش نہ کر رہی ہو وہ کسی مشہور روایت سے کلیش نہ کر رہی ہو تواتر سے کلیش نہ کر رہی ہو تعامل سے کلیش نہ کر رہی ہو عقل سلیم کے خلاف نہ آ رہی ہو جس عقل سلیم کی ہمیں تائید قرآن پاک سے مل جائے ایک کئی ضابطیں بنائے ہوئے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیث کی سنت کے ساتھ مطن کو بھی چیک کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دور کے اندر کہ بہت سے روایت ایسے تھی جو سنت میں ٹھیک ہوتی ہیں امام ابو حنیفہ کے پاس آتی آپ اسے استدلال نہیں کرتے تو یہ ایک فضاء پیدا ہونے لگ گئی تھی بہت سے محدثین طبقے کے اندر کہ یا شاید یہ وہ عالم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے اس پر کئی محدثین نے آپ سے مطالق اچھے کومنٹس بھی نہیں لکھتے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ واقعی صحیح سنت انف نہیں ہوتا دیکھنے کے لئے اس کے مطال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے مطال کے اندر کیا مسئلہ آ رہا ہے بل معنی روایت تو نہیں ہے اور بل معنی ہے تو مفہوم میں کیا تبدیلی آ رہی ہے قرآن سے کلیش نہ کر رہا ہو کیا تعویل کرنی پڑے گی دیگر سو چیزیں جس وقت علماء پر یہ چیز ریالائز ہوئی تھی اور یہ طبقہ بھی فقہ حنبلی کا تھا یا دیگر انہوں نے ہی ذکر کیا تھا کہ یہ واقعی امام ابو انیفہ امام آزم گزرے ہیں تو یہ ایک لگ کا پھر مشہور ہو گیا تھا امام ابو انیفہ کے امام آزم تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو نسبی نسبت سے بڑا امام باست ایک بڑے امام تھے اور یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام ابو انیفہ اور امام مالک یہ دو بڑا سخت سٹینڈ لیتے تھے روایات کے معاملے کے اندر کہ سو روایتیں آتی ہیں سنت صحیح ہے لیکن قرآن کے خلاف ہوتی ہیں دیگر دلائل کے خلاف ہوتی ہیں ہمارا ایمان راویوں پر نہیں ہے بلکہ روایت کو بھی پہلے تائید ملنی چاہیے کسی بھی طریقے سے کہ اس کے مطنم اور اوبجیکشن نہیں ہے وہ تائید کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے قرآن پاک کی مطابقت مل جائے شہرت کی مطابقت مل جائے تواتر کی مطابقت مل جائے تعمل کی مطابقت مل جائے یا دیگر اور قرآن ایسے ہوں جس سے اس کا سند اور مطن کسی بھی طرح کا اوبجیکشن نہیں رکھتا اب ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں ورنہ نہیں تو یہ وجہ تھی محمد نابی صاحب کہ میں نے بیان کر دیا امام بنیفہ کو امام آزم اس لیے کہا گیا تھا امام آزم نہیں پسند آتا نہ کہیں لیکن اس مسئلے کو یا اس لقب کو لڑائی جگڑا نہیں کرنا چاہیے اکثر لوگ کر دیتے رہے ہیں امام آزم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں ہے جس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امام آزم کہا جائے گا ویسا کوئی بھی نہیں ہے لیکن نسبی نسبت دی جاتی ہے نسبی نسبت مطلب ایک محدود دائرے کے اندر بڑے امام تھے سیف علی صاحب ہم سے سوال کریں نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس میں دیکھئے گا بہت سے رائے ہیں علماء کی سب سے بہترین رائے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی طیبہ میں ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہے کہ کبھی نماز کے اندر قرآن پاک کو سامنے رکھا ہو اور دیکھ کر کے تلاوت کی یہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کی بلکل سنت مبارکہ نہیں رہی ہے یاد رکھ لیجئے گا اس کو سنت تو آج تک کسی عالم دین نے نہیں کا فقہ خنفی شافعی مالکی حنبلی ابن عظم جتنے چائے مشتہی دین کو آپ پڑھ لیجئے گا سنت کبھی کسی نے نہیں کا یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم جب نماز ادا فرمارے ہوتے کبھی کبھی اس میں لقمہ آ جاتا پیچھے صحابی لقمہ دے دیتے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کبھی بھی آگے مصف نہیں رکھا کبھی بھی آگے کتاب نہیں رکھی کہ دیکھ کے پڑھیں تو یہ ذہن میں ہونا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ہاں نبی پاک علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان سے یہ ایک نفلی نماز میں عمل ضرور آیا ہے جیسے ام المومینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ بات آئی ہے کہ ان کا ایک غلام تھا وہ ترابی پڑھاتا تھا تو پیچھے نماز لوگ پڑھا کرتے تھے تو اس کو حافظ غالباً نہیں تھا قرآن پورا یاد نہیں تھا قرآن پاک دیکھ کر ترابی پڑھا دیتا تھا تو صحابہ اکرام نے یہ چیز دیکھی اس کو منع نہیں کیا لہٰذا اسی حد تک رہنا چاہیے یعنی اس کو سنت نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو اسلام سے ثابت ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ایک مشروع رکھا یا نبی علیہ السلام نے اس عمل کو جاری کر رہا ایسی چیز کوئی بھی ذہن میں نہیں لانی چاہیے ہاں یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا اشتہاد اس جانے مائل ہوا ہے کہ صحابہ اکرام میں ثابت ہوا کہ وہ قرآن پاک کو دیکھ لیتے تھے نفلی نماز کے اندر تو یہی چیز دیگر فقہا نے بھی ذکر کی فقہ حنفی کے اندر بھی آپ دیکھیں امام ابو یوسف ہے یا امام محمد ہے ان سے بھی یہی بات منقول ہوئی ہے کہ قرآن پاک کو دیکھ کر نفل نماز کے اندر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لہذا آپ تراویہ پڑھنے ہیں تاجد پڑھنے ہیں دیگر نمازیں پڑھنے ہیں نفل کی اس کے اندر آپ دیکھیں قرآن پاک کو کسرت سے پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں فرض نماز کے اندر نہیں ایسا کرنا چاہیے اور امام کو بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ چیز امام ہونے کی ایسے سے کبھی بھی نقل نہیں ہوئی ہے گلفام محمد بھئی سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے مولوی فوٹو کھینچنا حرام کہتے تھے اب خود اپنی فوٹو اور ویڈیوز بھی بنواتے ہیں گلفام صاحب میں سمجھا دیتا ہوں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے دیکھئے گا ہر چیز کوئے اس کی تہہ میں جا کر دیکھنا چاہیے کوئی بھی نیا ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے وہ ایک انونشن ہو کوئی بھی یا اس کا کوئی بھی جدید مسئلہ ہو جب علماء کرام کے پاس آتا ہے پھر اس میں اشتہاد کیا جاتا ہے پھر اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے دلائل پر غور کرتے ہیں کہ آیا قرآن پاک کے مطابقت ہے ہمارے دین کے کسی اصول کے خلاف تو نہیں جاری ہے مختلف زاویوں سے اس کو علماء کرام دیکھتے ہیں اس دیکھنے کے اندر اختلافات بھی ہو جاتے ہیں کئی علماء اس کو جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں کئی علماء جس نظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں جائز نظر نہیں آ رہا ہوتا اس بنیاد پر وہ علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں دیگر علماء جائز کہتے ہیں یاد دکھے گا جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے آپ اس وقت سے علماء کو پڑھیں اس وقت سے یہ اختلافات مل رہے ہوتے ہیں ظاہر ایک جدید مسئلہ ہے اس کے دیکھنے کا زاویہ الگ ہوگا جن علماء کو جواز نظر آ رہا ہوتا ہے جن کو ناجائز نظر آ رہا ہوتا ہے ناجائز بیان کریں گے یہی آپ عرب کے علماء اکرام کو آپ سٹڈی کریں جتنے بھی پرانے علماء کو چلے جائیں وہ جواز کے قائل تھے شروع سے وہ تو نہیں ناجائز ہونے کے قائل تھے ہاں برے صغیر کے کئی ماضی کے علماء اکرام کو دیکھیں گے ان میں دونوں طبقے رہے ہیں کہ وہ حرام بھی کہنے والے طبقہ تھا حلال بھی کہنے والا طبقہ جائز کہنے والا بھی طبقہ تھا تو یہ اختلافات ہوتے ہیں اختلافات حسن ہمارے دین نے ہمارے ذہنوں کو جامد کر گے نہیں رکھا اب جب اختلافات علماء کے سامنے آ جاتے پھر اس کے بعد یہ دیکھنا پڑتا ہے کس کی بات وزنی ہے کس کی بات زیادہ قرآن سنت کے مطابق ہے جس کی بات قرآن سنت کی زیادہ مطابق ہوگی اسی مسئلے پر عمل کریں گے اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر کسی عالم کے قول پر عمل نہیں کیا جاتا اپنی خوشی کی خاطر نہیں کیا جاتا دلائل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جس عالم کے قول میں وزن زیادہ ہے مضبوط ہے اس کی بات پر عمل کر لیں تو یہ جملہ ایسے نہیں کہنا چاہئے پہلے مولوی حرام کہتے تھے مولوی کسی چیز کو حلال حرام نہیں کہتا وہ جس زاویے سے دیکھ رہا ہے اس پر دلائل دے دے گا آپ اس دلائل سے متوفق ہیں ٹھیک ہے متوفق نہیں یہ نہ ہو اسی طرح بہت سے جدید چیزیں آج بھی آتی ہیں ہمارے سامنے بحث ہو جاتی ہے علماء اکرام کے اندر پھر جائز و ناجائز کی اس کے اندر پوری ایک چیزیں نکتے سامنے آ جاتے ہیں پوائٹ آف یو دو علماء کے سامنے آ جاتے ہیں اس میں پریشان ہونے لیے بات حسن صاحب سوال کریں کہ آج کل علماء اکرام میں سبر اخلاق تحمل برداشت دیکھنے میں کیوں نہیں ملتا سر بلکل ملتا ہے کس نے کہا نہیں ملتا علماء اکرام سے ہی سب کچھ سیکھتے ہیں یہ سبر کا درس ممبروں میں علمائی دے رہے ہوتا ہے انہی سے ہم سیکھتے ہیں ورنہ سکول کالج اس کے اندر ہمیں یہ درس نہیں ملنا ہوتا آپ نے بھی سکول پڑھا ہوگا میں نے بھی پڑھا آپ بھی کالج گئے ہوں گے میں بھی کالج گئے ہوں گے وہ کونسی ایسی کتاب ہے ہمارے نسابوں کے اندر جس میں بتایا جا رہا ہوں کہ ماں کے یہ حقوق ہیں باپ کے یہ حقوق ہیں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے ماں کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے بھائیوں کے ساتھ ایسے پیش آنا ہے پروسی کے کیا حقوق ہیں کیسا رویہ رکھنا ہے بیوی سے یہ ساری چیزیں ہم انہی جو ممبروں سے ہی سن رہے ہوتے ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہاں یہ ضرور ہے کہ بھرے صغیر کا ماحول ہے کہ تھوڑا ساتھ ایک تربیت اس کی ویسی نہیں ہے اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں اس پر ڈسکس بلکل کیا جا سکتا ہے ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ایسا کیوں ہے اور میں جہاں تک جانتا ہوں یا میرا جو ایک پوائنٹ او ڈو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک حکومتی سطح کے اوپر کبھی بھی کوئی نظم نہیں رہا ہم آزاد قوم ہیں اور اتنے آزاد ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی نظم میں منظم کرنا برداشتی نہیں کریں یا کوئی ایک قانون سازی ایسی ہو جو آپ کو ایک نظم اور ترطیب میں لے کر آیا برداشت نہیں کریں مثلا آج یہاں پر ایک قانون بنے اور حکمران امت کے فائدے کے لیے کہے کہ پورے پاکستان کے اندر ہر ممبر سے ہر عالم دین ایک ہی تقریر کرے گا تاکہ پورے پاکستان میں ایک وقت میں ایک ہی زین بنے آپ دیکھ لیجئے گا اس پر اختلافات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا وہ کہیں گے ہماری آزادی کھینچ لیا ہمارا یہ کھینچ لیا تو ہم اپنے آپ کو خود ایک نظم منظم ہونا ہی نہیں چاہتے ہمیں مزا آتا ہے پھر ہمارے یہاں کا ہر میدان کا ماحول ایک جیسے ہے کہیں پر فرق نہیں ہے اگر فرق ہو تو ہمیں اتراز کریں بھئے مثلا ہم کیا سیاسی ماحول اچھا ہے فلانا ماحول اچھا ہے صرف دینی ماحول برا ہے بلکہ جیسا ماحول آپ کو دینی ملے گا ویسا ہی سیاسی ملے گا ویسا ہی ہر جگہ ملے گا ایک دوسرے کو برا بلا کہنا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا میں اچھا تو برا میری تنظیم اچھی تیری تنظیم بری یہی ماحول سیاست کے اندر بھی ہے یہی ماحول دینی فرقہ وریت کے اندر بھی ہے تو یہ جو پاکستان اور انڈیا کا برے صغیر کا جو ماحول ہے یہ ڈسٹرب ہے اس کے اندر بالکل ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر صبر بھی تھوڑا کم ہے یہاں پر کسی کا نکتہ نظر اختلافی ہو جائے آپ سے تو برداشت کا مادہ بھی بہت کم ہے یہ بالکل ایسا ہے اس کی وجوہات بہت ہیں اور بھی بیان کی جا سکتی ہیں لیکن برحال پھر بھی بہت سے علماء ایسے ہیں صبر انہی سے سیکھا جاتا ہے خلاق بھی تحمل بھی الحمدللہ اللہ کے نیک بندے ہر دور میں ہوتے ہیں شکریہ فیصل خان صاحب کہتے ہیں کہ اقامت میں دو دو بار الفاظ ہوتے ہیں اہلِ حدیث ایک ایک دفعہ اقامت پڑھتے ہیں ہنفی دو دو دفعہ اقامت پڑھتے ہیں کئی سالوں سے میں اس مسئلے میں فسا ماؤں کلیر نہیں ہو رہا تو فیصل خان صاحب کئی سالوں سے آپ اس مسئلے میں کیوں فسے ہیں نہ ہی یہ مسئلہ ٹینشن والا ہے نہ ہی یہ مسئلہ پریشان ہونے والا ہے یاد رکھئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدد زمانہ شریف میں اقامت کا مطلب ہوتا ہے جو اس وقت حاضر ہے ان سب کو آواز چلیئے نماز کھڑی ہونے والی ہے آجائے سب بنائیں نماز شروع ہے اس کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے اصحاب تھے ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرح سے اجازت تھی وہ دو دفعہ بھی اقامت پڑھ لیتے تھے جس طرح آپ کہنے ہیں فقہ نفی علیہ پڑھتے ہیں ایک دفعہ بھی پڑھتے ہیں صحابہ دونوں کام کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دونوں کو اجازت تھی یہ دونوں روایات بالکل صحیح ہیں دونوں پر شروع سے عمل چلتا ہوا آ رہا ہے امت کا اور اس کے اندر کبھی بھی کسی ایک نے دوسرے کو ناجائز نہیں کہا دوسرے نے اس کو ناجائز کبھی نہیں کہا تو ذہن میں رکھ لی جائے گا میں اس کے ریفنس بھی آپ کو دے رہتا ہوں بخاری اور مسلم کے اندر دلال والی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آزان جو ہے وہ دو دو کلمات سے دی جاتی تھی اقامت ایک ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے لیکن یہی ابو دعوت کی روایت ابو محضورہ کی روایت ہے وہ بھی بالکل صحیح روایت ہے اس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اجازت سے ہی اقامت بھی دو دو دفعہ پڑھی گئی ہے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ ناجائز والا کوئی کام نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی جائز رکھا اس کو بھی جائز رکھا جہاں ایک دفعہ اقامت پڑھی جاری ہے وہ بھی بالکل ٹھیک کر رہا ہے جہاں دو دفعہ اقامت پڑھی جاری ہے وہ بھی بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہے یہی آپ دیکھیں آپ حرم کے کسی بھی عالمی دین کو دیکھ لیں شیخ ابن باغ صاحب کو بھی مطالعہ کر لیں عثیمین صاحب کو بھی پڑھ لیں محمد صالح منجد صاحب کو بھی آپ پڑھ لیں اور کسی عالمی دین کو بھی پڑھ لیں سب یہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اقامت دو دفعہ بھی ہے اقامت ایک دفعہ بھی ہے دونوں کام جائز ہیں ہمارے دین میں اس میں کوئی پریشانی علی بات مسئلہ صرف اتنا آتا ہے کہ اگر ایک دفعہ اقامت پڑھنے والا جب وہ یہ کہتا ہے نا دو دفعہ جس نے اقامت پڑی وہ غلط کرتا ہے یہ چیز بری ہے یا دو دفعہ جو اقامت پڑھتا ہے کلمات وہ ایک دفعہ اقامت پڑھنے والے کو کہا وہ غلط کرتے ہیں یہ چیز غلط ہو جاتی ہے دونوں چیزیں جائز ہیں بلکہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کسی بھی مسجد کے اندر وہ ایک دفعہ بھی اقامت پڑھنی چاہیے دو دفعہ بھی پڑھنی چاہیے تھا کہ لوگوں کو ایک پتہ چلے یہ دونوں کام ہمارے دین میں مشروع ہیں ہمارے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک کام کو اسی کو ہی معمول بنا دیا جاتا ہے پھر سننے والا کسی اور مسجد کے اندر جائے گا وہاں اقامت دو دفعہ سنے گا حیران ہو جائے یہاں الگ ہو رہا ہے اس کا ذہن نہیں بنتا یا جو ایک ایسی مسجد میں نماز پڑھتا رہا ہے یا دو دو دفعہ کلمات اقامت کے پڑھے جا رہے ہیں وہ پھر کبھی ایسی مسجد میں چلا جائے یا ایک دفعہ ہو یوں کہ یہ انہوں نے تو اقامت ہی ٹھیک نہیں پڑی تو ہمارے یہاں تربیت لوگوں کی ہوتی رہے اس لئے ہر مسجد کے اندر یہ احتمام کرنا چاہیے کہ کبھی اقامت ایک دفعہ دے دی جائے کبھی دو دفعہ دے دی جائے دونوں چیزیں جائے تھے ایسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کو بھی آپ پڑھیں انہوں نے بھی اسی چیز کو ذکر کیا ایک دفعہ دو دفعہ اقامت بالکل جائز ہے محمد بن از حنفی صاحب کو آپ پڑھیں فقہ حنفی کے بہت بڑے عالمی دین گزریں انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اقامت ایک دفعہ بھی ثابت ہے دو دفعہ بھی ثابت ہے اس میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ پریشان کرے اور مجھے امید ہے کہ جو سالوں سے مسئلہ آپ کا کلیر نہیں وہ اب ہو گیا ہوگا جزاک اللہ